سلمان خان انڈیا کے سب سے لوگ پریئے سپرسٹار میں سے ایک ہیں بھائی جان کے نام سے جانے جانے والے سلمان نے اپنی فلمیں کیریر میں سیکسس اور سیلیر دونوں کا سامنا کیا ہے بولی وڈ میں سارو خان کے بعد سلمان کو ہی یاد کیا جاتا ہے جو بھارتی سینیما کو کئی بلک بسٹر فلمیں دے چکے ہیں اگر آپ ان کے فین ہیں تو آج ہم آپ کو سلمان خان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے بارے ہیں جس کے بارے میں آپ نے کبھی سنا نہ ہو سلمان خان کا جنب ستائیس دیسمبر انیس سو پینسٹر میں اندور میں ہوا اور ان کی پتا جی کا نام ہے سلمان خان تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں سلمان خان کے بارے میں دلچسپ آتے ہیں سلمان خان ہیرو نہیں بلکہ فلم نردیسک بننا چاہتے تھے لیکن ان کے ساندار وقتیتوں کو دیکھ انہیں لوگ بطور ہیرو سائن کرنا چاہتے تھے سال انیس سو اٹھاسی میں بطور سہائق ابنیتہ سلمان خان کی پہلے فلم بیوی ہو تو ایسی ریلیج ہوئی فاروق شیخ اور ریکھا جیسے سیتاروں کی بیچ سلمان لوگوں کا دھیان آکرشت کرنے میں سپل رہے سال انیس سو نوہ سے بطور ہیرو سلمان خان کی پہلے فلم میں نے پیار کیا ریلیج ہوئی اس دور میں پائریسی کے کارن فلم انڈیسٹی کی حالت بہت پتلی تھی سلمان کی اس فلم کے پرنس کا خرچہ بچاتے ہوئے بہت کم پرنس اور پرچار کے ساتھ اسے کچھ جگہ ریلیج کیا گیا بعد میں بھاری کامیابی کے کارن فلم کے پرنس کی سنکھیا بڑھائی گئی تھے سال دوہزر چار میں فپول میگجن نے سلمان خان کو بیشٹ لکنگ مین ان دے ورلڈ کے لیسٹ میں ساتھوہ اور بھارت میں پیلستان دیا تھا سلمان خان دھروندر کے دیوانے ہیں اور آج بھی دھرم پاجی سلمان خان کے پسند دیدہ ہیرو ہیں سلمان نے دھروندر کے ساتھ پیار کیا تو ڈرنا کیا ہے فلم میں کام کی ہے کہا جاتا ہے کہ دھروندر نے اس فلم میں کام کرنے کے بدلے میں ایک بھی پیسہ نہیں لیا دھروندر کا کہنا ہے کہ سلمان انہیں اپنی جوانی کے دنوں کی یاد دلاتے ہیں وہ بھی سلمان کی طرح ہی ہیں دل سے ایک دم ساپ ہیما مالین کو سلمان اپنی پسند دیدہ اربنیتری مانتے ہیں پیپس فلم کمپنی نے سلمان خان فلم کا نام ریجسٹر کروایا تھا لیکن یہ فلم آج تک نہیں بنی سلمان خان اور ساروک خان میں وحد پڑتی تھی دونوں نے ہم تمہارے سنم کرن ارجون اور کچھ کچھ ہوتا ہے جیسی فلمیں ساتھ میں کی ہے سال دوہیر چھے کی دیوالی پر ایک ہی دن سلمان کی جانمن اور ساروک خان کی ڈون ریلیج ہوئی تھی دوستی کا یہ آلم تھا کہ سلمان اپنی فلم کے پرچار کے دوران لوگوں سے کہتے تھے کہ وہ ڈون بھی جرور دیکھیں کچھ برس پورو کٹینک کیپ کے جنہدن کے پارٹی میں کسی بات کو لے کر سلمان اور ساروک میں جھگڑا ہو گیا کچھ برس تک باتچت بند رہی ایک اتیار پارٹی میں سلمان نے پہل کرتے ہوئے ساروک کو گلے لگا لیا اس کے بعد وہ ملنے لگے سلمان کے سو ویگ بوس میں ساروک خان دل والے کا پرچار کرنے گئے اب دونوں نے کڑوی باتوں کو گلا دیا ہے سلمان دل فینک قسم کے انسان رہے ہیں سنگیتہ بھیجلنی سے ان کا لمبا رومان سریا بعد میں سومی علی ان کے نجدک آئیں اور ایسا لگا کہ دونوں سادی کر لیں گے لیکن ان کا بریک اپ ہو گیا سومی کے بعد ایسورہ رائے سلمان کے جیون میں آئیں اور ایس کو سلمان بہت چاہتے تھے بتاتے ہیں کہ چلتے چلتے فلم میں ساروک کے ساتھ ایسورہ سوٹنگ کر رہی تھی سیٹ پر سلمان پہنچ گئے اور انہوں نے خوب کھوٹی ساروک اور ایسورہ کو سنائی ساروک نے سلمان کا ساتھ دیتے ہوئے ایسورہ کو فلم سے باہر کر دیا اور رانی مکھر جی کو یہ فلم مل گئی سلمان کا ساتھ چھوٹنے کے بعد ایسورہ نے بیبیک اوورے سے نجدیکیاں بڑھائی بیبیک نے سلمان اور ان کے بھائیوں سے پنگا مول لے لیا بعد میں بیبیک اوورے نے سلمان سے ماپی بھی مانگی لیکن سلمان نے انہیں نوٹنگ کی قرار دیتے ہوئے آج تک ماپ نہیں کیا سلمان کے قریبے لوگ بتاتے ہیں کہ سلمان اگر کسی پر گزہ ہوتے ہیں تو آسانی سے ماپ نہیں کرتے ایسورہ رائے کے الگ ہونے کے بعد سلمان کا نام کیٹرینہ کیپ سے جڑا کیٹرینہ کا کیریر بنانے میں ان کا اہم یوگدان رہا ہے اب دونوں میں بریک اوپ ہو گیا ہے اور اب کیٹرینہ کے سادھی بھی ہو گئی ہے سلمان کو کسی آوار پر بھروسہ نہیں ہے ان کے لیے جنتہ کا پیار سب سے بڑا پروسکار ہے میں نے پیار کیوں کیا سال دوہزار پانچ کے بعد سلمان کی کئی فلمیں جیسے کی کیونکہ سادھی کر کے فنس گئے یار جانیمن بابل سلام ایسک ساوریاں گوڑ تو سی گریٹ ہو یوگراج آدھی فلم پلپ ہوئیں لگ بھگ چار برس تک ان کی فلم پیٹتی رہی اور یہ مانا جانے لگا کہ ان کا کیریر ختم ہونے کی کگار پر ہے لیکن پارٹنر اور وانٹیڈ جیسی فلم نے انہیں پھر اوبار لیا دبنگ ٹو ایک تھا ٹائگر دبنگ وانٹیڈ ریڈی اور بوڈی گارڈ جیسی فلم نے سپلتا کی نئی پریباسہ لکھی اور اس سمیں سلمان خان کو سب سے بڑا شٹار مانا جاتا ہے چلر پارٹی فلم کو دیکھ سلمان اتنے پرہاویت ہوئے کی فورا اس فلم کے نرماتہ بن گئے برسو پہلے جب رنویر کفور فلموں میں نہیں آئے تھے تب سلمان اور رنویر ایک نائٹ کلپ میں اُلج بیٹھے تھے دونوں میں مارپیٹ بھی ہوئی تھی اگلے دن اپنے پیتہ سلیم خان کے کہنے پر سلمان نے رسی کپور کے گھر جا کر مارپی بھی مانگی تھی سلمان اپنے پیتہ سے بہت ڈرتے ہیں سلم صاحب کا کہنا ہے کہ اب تو سلمان کو سادی کر ہی لینی چاہیے کیونکہ ان سے چھوٹے بھائی اب سادی کر باپ بن چکے ہیں سلمان اکثر بوڈی بنانے کی اور فٹنس کے ٹپس اپنے سے جونئر کلاکاروں کو دیتے رہتے ہیں رتیق روسن سہیت کئی اونیتہ اس کا لاب لے چکے ہیں اپنے دوستوں کی فلموں میں چھوٹی سی بھومکہ کے لئے سلمان طورت راجی ہو جاتے ہیں وہ اپنے رول یا کہانی کے بارے میں بات کرنے کے بجائے یہ پوچھتے ہیں کی کب آنا ہے سلمان کی فتہ مسلمان اور ماں ہندو ہیں سلم صاحب کی دوسری بی بی عیسائی ہے اس لئے ہر تیوہار سلمان پورے اللہ کے ساتھ مانتے ہیں وہ اپنے پریبار کو منی انڈیا کہتے ہیں سلمان پرپکر کے کئی کارے کرتے ہیں اپنی سستہ ونگ ہیمن کے جرے انہوں نے کئی جرورت مندوں کی سہیت کی ہے جو لوگ ونگ ہیمن کی نکلی ٹی شارٹ پہنتے رہتے ہیں ان پر سلمان گصہ ہو جاتے ہیں دیش کے کچھ سہروں میں ونگ ہیمن سوپ کھولی گئی ہے اس کے جرے ہونے والے کمائی کو بھلائی کے کارے میں لگا جاتا ہے سلمان اکثر مہنگی گفت اپنے نکٹ کے لوگوں کو دیتے ہیں ان کی اس عادت سے فریسان ہو کر ان کی ماں نے کہا کہ وہ ونگ ہیمن کی گھریاں لوگوں کو دیا کریں اس کے بعد سلمان اکثر ایسائی کرتے ہیں ابھی نئے کے علاوہ سلمان لے خک بھی ہیں انہوں نے کچھ فلموں کی کہانی لکھی ہے ساتھی وہ پینٹک بنانا بھی پسند کرتے ہیں فلموں کے علاوہ سلمان خان کی ٹیوی پر بھی پسند کیا جاتا ہے ان کے سو ویگ بوس اور دس کا دم نے اچھی لوگ فریتہ حاصل کی بی بی بادوں رات میں فتفات پر سوئی ہوئے چار ویوکتیوں کو کچل دیا تھا جس میں ایک کی مریتیو ہو گئی تھی ہیٹ این رن کا کیس لمبے سمجھ تک چلا اور تیرہ برس کے بعد انہیں اس سے رہات ملی راجستن میں چینکرہ کو مارنے کا معاملہ عدالت میں ابھی بھی چل رہا ہے سلمان اس معاملے میں جیل کی ہوا بھی کھا چکے ہیں کچھ برس پہلے سلمان نے بہت دن شروع کر دیا تھا ایک دن آئینے میں انہیں اپنا چہرہ بہت برا لگا انہیں محسوس ہوا کہ جب انہیں اپنا چہرہ دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو لوگ انہیں اس سکرین پر کیوں پسند کریں گے بعد میں انہیں پینا بہت کم کر دیا سلمان خان کو فلم انڈسٹری کے لوگ پیار سے بھائی کہتے ہیں اور ان سے ڈر تے بھی ہیں حالان کہ سلمان کو پسند نہیں ہے کہ کوئی انہیں بھائی کہے کچھ ورس پور فلم کے پرچار کرنے میں سلمان کے روچی بلکل بھی نہیں تھی وہ ماندے تھے کہ اگر فلم اچھی ہے تو جرور چلے گی فلم پٹنے لگی تو انہیں دبنگ کا جم کر پرچار کیا فلم سپوریڈ ثابت ہوئی اور انہیں پرچار کا محتو سمجھ میں آیا سلمان کو انٹرویو دینا بلکل پسند نہیں لیکن فلم کی پبلیشٹی کے لئے انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کرنا پڑتا ہے سلمان کار اور موٹر بائی کے سوکن ہیں ان کے پاس vmw m5 vmw x6 audi range rover lexus lx 470 toyota land cruiser جیسی کئی مہنگی کارے ہیں کئی بار وہ سائیکل پر بھی مومبے کے سڑکوں پر نکل پڑتے ہیں سلمان کھان کا کہنا ہے کہ وہ acting نہیں کرتے ہیں وہ جیسے ہیں ویسے ہی پردے پر بھی نظر آتے ہیں اور درست انہیں اسی روپ میں خوب پسند کرتے ہیں سلمان کھان کو جی میں جانا خاص پسند نہیں ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پیسے کی ڈیمان ہے کہ وہ فٹ رہیں اس لئے وہ روجنا جیم جاتے ہیں سلمان 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 فلم 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 انڈیسٹری میں کچھ پیسے کمانے کے لئے کام کی تلاس کر رہے تھے جی کے بیہاری جو اس فلم کے ڈیریکٹر تھے ان کے پاس ایک یوہ ایکٹر کے لئے رول تھا پر کوئی بھی اس رول کے لئے آڈیسن دینے نہیں آیا تھا تو سلمان جب ان سے کام مانگ نے گئے تو ڈیریکٹر نے انہیں فلم ایکٹر کے روپ میں لے لیا سلمان خان نے بھی اس رول کے لئے ہاں کر دی کیونکہ انہیں اس رول کے لئے کچھ خاص ایکٹنگ نہیں کرنی تھی اور انہیں اس رول سے دو یا چار مہینے کے خرچ کے لائق پیسے بھی مل جاتے سلمان خان نے فلم انڈیشٹری میں اپنا کیرئر کی شروعات کرنے کے لئے کبھی بھی اپنے فیتا جی کا نام استعمال نہیں کیا سلم خان کے بیٹے ہو اس سے تمہیں جلدی کام ملے گا سلمان جب سٹوڈنٹ تھے تب سے ہی انہیں جیم کا بہت سال 1983 میں جب سلمان خان کا کومپا کولا کا ایڈ آیا تھا تب سلمان خان صرف پندرہ سال کے تھے اور انہیں اس ایڈ کے لئے 750 روپے دیے گئے تھے سلمان خان کی بلوک بسٹر فلم میں نے پیار کیا جس موی کی وجہ سے سلمان خان رات رات سٹار بن گئے اس فلم کی وہ پہلی چوئس نہیں تھے سورج برجتیہ نے دیپک تجری اور فیوس میسرہ کو پہلے رکھا ہوا تھا پھر ایک دن ان کی ملاقات سلمان سے ہوئی اور ان کی فوٹو دیکھ کر سورج برجتیہ بہت امپریس ہوئے پر وہ چاہت تھے کہ اس بار سلمان خان اس کے بعد لگ بگ چار مہینے بعد لیڈ ایکٹر ڈھونڈنے کے بعد سلمان اور کئے ایکٹرس کا اوریسن لیا گیا تب جا کر سورج برجتیہ کوئی لگا کہ سلمان کے ساتھ ہی وہ یہ فلم بنانا چاہیں گے بھاگ گیسری میں نے پیار کی اب فلم میں لیڈ ایکٹرس کا رول کہا کہ آپ بھاگ گیسری کو جور سے گلے لگانا ہے تو اس بات پر سلمان خان گھبرا گئے اور کہا کہ میں بینہ فرمیسن کے ایسے نہیں پکڑ سکتا ہوں ایک بار آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے میں تب ہی ایسا کروں گا جب وہ راجی ہوں گی بھاگ کو دیکھ کر ان کے من میں سلمان خان کے لئے ریسپیکٹ کا بھی بڑھ گئی کیونکہ ان دنوں ایکٹریس کو اتنی زیادہ بھیلو نہیں دی جاتی تھی مونیس فحل جینہ نے میں نے کیا میں نے پیار کے فلم میں بلن کا رول پلے کیا تھا وہ رول بھی انہیں سلمان خان کی کنڈیشن پر ملا تھا سورج اور سلمان خان کچھ ہی دنوں میں اچھے دوست بن گئے تھے کیونکہ دونوں کی پہلے فلم تھی تو باتوں ہی باتوں میں سورج کو مونیس فحل کو بلن کا رول کرنے کی ایڈویس دی اور انہیں ایک ہی اوڈیشن کے بعد مونیس کا کیلئے بھی چل پڑا سلمان خان کو میں نے پیار کیا فلم کے لئے 31 ہزار روپے کے لئے سائن کیا گیا تھا اور جب فلم ہیٹ ہوئی تو انہیں فلم کے لئے پورے 75 ہزار روپے کی سیلر دی گئی تھی میں نے پیار کی فلم کے سپر ہونے کے بعد بھی سلمان خان کو چھ مہینے تک کوئی اچھا کام نہیں ملا ایک انٹروی کی طوران سلمان نے بتا کی اس ٹائم وہ سپر سٹار بن چکے تھے پھر بھی وہ خالی بیٹھے رہتے تھے تب سلم خان نے اپنی دوست جی پی سی پی جو لیا ہے اس کی وجہ سے اس اور اچھے پرویسر کے اوفر آ جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ بازیگر فلم سب سے پہلے سلمان خان کو اوفر کی گئی تھی پر سلمان خان نیگٹیو رول نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے انہیں بازیگر کو ریجیک کر دیا اور پھر یہ فلم سارو تھی سلمان بتا چکے ہیں کہ ان کی سنگیتہ کے ساتھ سادی کے کار بھی چھپ چکے تھے پر پر ماملی کی وجہ سے دونوں الگ ہو گئے اور مانا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سومی علی رہی تھی سومی علی پاکستان کی ایک آرٹیسٹ ہوا کرتی تھی ان کو دھرونر نے پر اس سے پہلے سلمان جو ان کے نئے دوست تھے سومی علی کو اس فلم میں کام کرنے سے مانا کر دیا اور اپنے ساتھ فلم میں کاش کر لیا سلمان اور سومی علی کا افیر جب نیوز میں تھا تب دونوں ایک فلم میں ساتھ نجر آنے والے تھے جس فلم کا نام تھا بلند اس فلم کی 80 30 سوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی پر کوئی کرانوں سے اس فلم کو پورا نہیں کیا گیا جب ایسوری اور سلمان کے الگ ہونے کی نیوز آئی تو اس نیوز کو بہت بڑھا چڑھا کر بتایا گیا پر ان میں سے ایک بات فیکٹ تھا جب سلمان پوری سلمان نے ایک انٹرویو میں اس بات کو سج بتایا تھا 27 سیپٹیمبر سال 2002 وہ دن تھا جب پہلی بار سلمان خان کی خلاف ایسوری نے سارو جن تک انٹرویو دیا تھا اس انٹرویو میں انہیں ساپ کر دیا کہ ان کا سلمان کے ساتھ بریک او ہو چکا ہے اور آخر سجنک بات یہ ہے کہ 28 ستم کو سلمان hit and run کیس میں سسپیکٹ پائے گئے فلم تیرے نام کا ہیرشٹل کتنا لوگ پری رہا تھا یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا لیکن آپ کو پتا ہے کہ فلم سوٹنگ کے دوران سلمان کی پروڈیسر سے لڑائی ہوگی اور سلمان نے اس سمیں گسے میں اپنے سارے بال کٹ لیے تھے مطلب ٹکلا ہوگئے تھے پر بات میں لڑائی ختم ہوگئی اور سلمان نے اسی پروڈیسر کے ساتھ موی کی سوٹنگ کی تھی فلم چل میرے بھائی کی ٹائٹل سوٹنگ کے دوران سلمان خان کو نسے میں ہونے کی ایکٹنگ کرنی تھی اور انہیں کوفی بیٹ کرن میں بات آئے کہ سوٹنگ انہیں سج میں ڈرنک کے نسے میں کی تھی کیا آپ پاتا ہے سلمان خان کو پینٹنگ کا بہت سوکھ ہے جی ہاں سلمان خان کی کئی پینٹنگ تو آمیر خان نے کر دی ہے اور اتنا ہی نہیں جی ہو فلم کا پوشٹر بھی خود سلمان نے پینٹ کیا تھا جب یس راج پروڈیسر نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک تھا ٹائگر فلم بنائیں گے تو سب سے پہلے فلم ڈریکٹر کبیر خان نے کٹنگ کو اس رول کے لئے سائن کیا تھا اور سارو خان کو لیڈ ایکٹر سکتا ہے بس یہی سے کبیر اور سلمان خان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد سلمان نے کبیر کے ساتھ بجرنگی بھائیجن اور ٹیو لیٹ مووی میں کام کیا سلمان خان ہر سال سو کرو سو جدہ کی کمائی کر لیتے ہیں ابھی بھی سلمان خان باندرہ کے تین روم پلیٹ میں رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ گھر سلم خان نے اپنے کمائی سے کردہ تھا اور سلمان خان کا ماننا ہے کہ یہ گھر ان کے لئے بہت لگی ہے اور وہ اس گھر کو کبھی بیچنا یا چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں سلمان بولیوڑ کے پہلے ایکٹر ہیں جن کی چار فلم نے تین سو کرو سے زیادہ کی بیجنس کیا ہے وہ فلم ہے بجرنگی بھائی جان کی سلطان اور پریم رتن دھن پائی فورس میگیزن کے مطابق سلمان خان دنیا میں نو نمبر پر اور انڈیا میں دو نمبر پر سارو خان کے بات انڈیا کے سب سے زیادہ کمائی کرنے والے ایکٹر ہیں سلمان خان کو ڈیویٹ نرسل سپٹرم ہے جس کے کارن آدمی کو بولنے میں دکت ہوتی ہے سلمان کی پتا سلم خان نے بہت سارے فلمیں لکھی ہیں پر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلمان بھی رائٹر رہے ہیں انہوں نے بیر چندرمو کی اور باگی کی کہانی خود لکھی ہے بیر گتی فلم سوٹنگ کے دوران سلمان ایک فائٹنگ سین سوٹ کر رہے تھے تو سوٹنگ میں سامل ایجاج گلام کو زیادہ چوڑ آگئی تھی تو سلمان خان خود ایجاج گلام کو ہوسٹل کے لیے لے گئے اور اس کے علاج میں جتنا خرچ آیا وہ سب سلمان نے دے دیا تھا ایجاج کہنا ہے آج وہ زندہ ہے تو صرف سلمان کی وجہ سے کیونکہ ان کی علاج کی رقم پردیسر دینے سے تیار نہیں تھے فلم چکدے انڈیا وہ ساروخ خان سے پہلے سلمان خان کو آفر کی گئی تھی اس فلم کے پردیسر آدیت چوپڑا تھے ان کی پہلی چوئی سلمان خان تھے پر سلمان کو اس موی کی سٹوری پسند نہیں آئی اور سلمان نے چکدے انڈیا کی وجائے ڈیویڈ دھوان کی فلم پارٹنر سائن کی تھی سلمان ایک ماتر ایکٹر ہیں جنہوں نے بہت ساری فلم الگ ایکٹرس کے ساتھ ان کا کی ہے ایکٹرس نے سلمان ایک ماتر ایکٹر ہیں جنہوں نے بہت ساری فلم الگ ایکٹرس کے ساتھ کی ہے ان کا مانا ہے کہ نئے ایکٹر کو چانس دینا چاہیے کیونکہ کسی ٹائم انہیں بھی کسی نے چانس دی جات سلمان خان کی کی بجرن کی بھاجن فلم سب سے جدہ ہٹ رہی پر آپ کو آس چرے ہوگا سلمان خان کے کی بجرن بھائی جان فلم سب سے جدہ ہٹ رہی پر آپ کو جان کر آس چرے ہوگا کہ اس مووی کی پہلے چوئے سلمان نہیں تھے جی ہاں سب سے پہلے اس کے لئے رجنی کانت کو چنا گیا اور سلمان نے بجرنگی بھائی جان کی سٹوری سنتے ہی سائن کر لیا سلمان خان کے کی بجرنگی بھائی جان فلم سب سے زیادہ ہٹ رہی پر آپ کو جان کر آس چرے ہوگا کہ اس مووی کی پہلی چوئے سلمان خان نہیں تھے جی ہاں سب سے پہلے اس کے لئے رجنی کان کو چُنا گیا اور بعد میں آمیر خان کو پر آخر کر اس فلم کو سلمان خان کو آفر کیا گیا اور سلمان نے بجرنگی بھائی جان کی سٹوری سنتے ہی سائن کر لیا دبم فلم کے لڑائی سین کے دوران سلمان نے سونو ست کو گلتی سے بہت جور سے مکہ سلمان خان کے رومانٹک انداز کی بولیوڈ انڈیسٹی میں کافی قصے ہیں سلمان کی دبنگ ٹو میں آئیٹم سونگ کرنے کے لئے کرنا کپور نے فیسے نہیں لیے تھے پھر سلمان خان نے اس کے لئے ایک بی ایم ڈو کار گفٹ کری تھی کیا آپ جانتے ہیں ڈیمیج رو کیا تھا وہ جنس انہیں مذہبور میں پہننے پڑی تھی اور وہ ایک فیشن بن گیا سلمان خان کا ماننا ہے کہ وہ ایک اچھے بوائی فرین نہیں ہے اسی لئے ان کے ریلیشنسیپ جیدہ ٹیم تک نہیں چلے کیا آپ جانتے ہیں سوناک سنہا اور ارجن کپور کو ایکٹر بننے کیلئے سلمان نے پروساہیت کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں سلمان خان نے وولیور انڈیسٹری کیلئے دو سو پچاس سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا جو سلمان کا بڑا روچک تتھیا ہے سلمان خان کو میل میسج کرنا پسند نہیں ہے وہ کول پر ہی بات کرنا پسند کرتے ہیں سلمان خان نے اتر پردیس میں لگ بگ چار سو قیدیوں کو ریحہ کرنے کے لئے چار ملین روپیے کا بھوکتان کرنے کی پیشکس کی جو اپنی سجا کی عبدی پوری کرنے کے بعد کانونی جرمنہ نہیں بھر پائے بھارتی سینیما میں دیئے سمرپیت یوگدان اور پرپکاری کارے کے کارن سلمان خان کو سال دوہزار سترہ میں بھرٹیس پارلیمیٹ ہاؤس میں گلوبل ڈائیبرسٹی آوٹ سے سنوانت کیا گیا تھا سلمان خان نے فلم میں ابھی نہیں بلکہ کچھ گانی بھی گائے ہیں چاندی کے ڈال پر سونے کا مور فلم ہیلو سلمان خان چوتھے بولیوڈ شٹار ہیں جن کی موم کی مورتی نیو یور کے پرخیات میڈم توسات سنگرحالے میں ستاپیت کی گئی ہے دلی میں کناٹ پلیس میں ستیت میڈم توسات سنگرحالے میں بھی سلمان کی پرتیمہ کو بہت اچھی طرح سے سجا گیا ہے موسیقی